جنت جانے کی اہلیت کیا ہے؟ تقوی، احتیاط اچھا اب احتیاط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی اتعاد سے مشروط کر دیا ہے اور تقوی کا رویہ جو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْسُ لَا احتَسِبْ جس نے بھی تقوی کا رویہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تقوی کیا اور کیوں دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے انسان دنیا میں گزشتہ نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی دراصل احتیاط کا نام ہے اور دیکھیں انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو دو رویہوں میں سے ایک رویہ اس کو ضرور اپنا نہ ہوتا ہے آخرت کے بارے میں یا تو یہ احتیاط سے زندگی گزارے گا تقوی والی زندگی گزارے گا یا بے احتیاطی سے زندگی گزارے گا یعنی بغیر تقوی کے آج ہمیں تقوی کا پاس نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اپنی ضرورت قرار دیتے ہیں عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں عام ہو یا خاص ہو ملک وزیر اعظم ہو یا ایک ریڈی والا ہو سب لوگوں کی ایک ہی سوچ ہے سوچ نہیں بلکہ یقین ہے کہ تقوی کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے ہماری ہر بات میں نفسانیت ہے مادہ پرستی ہے دنیا ہے اور دنیا ہی کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں آپ دیکھ لیں مختلف آپ کے روئیے ہیں لیکن ہے سارے دنیا داران تو یہ بات بڑی خطرناک ہے کیونکہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے تقوی کے روئیے میں رکھ دی ہے یا ایہا الناس اتقو ربکم انہ زلزلت سات شہر حزیم اے ایمان والو اللہ کا تقویہ اختیار کرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا سورہ حد کی ابتدائی آیت تو پیغمبر جب آتا ہے ہر پیغمبر تو اللہ کا تقویہ اختیار کرو میری پہلے بھی کرو یہ دونوں چیزیں آج ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں تقویہ کیا اور کیوں دیکھیں تقویہ تو یعنی میں نے آپ کو بتایا احتیاط زندگی احتیاط سے گزارے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ناراضگی کی صورت میں اللہ کی عذاب کے میں قابل نہ بن جاؤ دیکھیں اہلیت ہے جنت جانے کی اہلیت حاصل کرنے کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بجھوائے کہ تم جنت جانے کی اہلیت حاصل کر لو تو ظاہر ہے کہ جو جنت جانے کے اہل نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت جانے کی اہلیت کیا ہے تقویہ احتیاط اچھا اب احتیاط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی اتعاط سے مشروط کر دیا ہے اور تقویہ کا رویہ جو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے جس نے بھی تقویہ کا رویہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو جس نے بھی تقویہ کا رویہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس کے لئے آسانی پیدا کر دے گا بہت زیادہ فوائد ہیں اور دیکھیں اس میں کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھنے کے لئے مشکل ہو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی چاہتا ہے ناکامی نہیں چاہتا اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لئے بنایا ہے نقصان کے لئے نہیں بنایا ہے بہت عظیم و شان فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے ایسا فائدہ اپنی مخلوقات میں کسی کے لئے مقرر نہیں کیا جو کہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے یعنی فائدہ کیا ہے جنت جنت کیا ہے اللہ کی ملاقات اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کا دوسرا نام کیا ہے جنت تو ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر سورة فجر کی آخری آیت ہے کہ متقی کہا ہوں گے متقی نہیں سورة قمر کی ہے آخری آیت متقی جو ہیں وہ بھاغات میں ہوں گے نہریں ہوں گی عزت والی جگہ ہوگی کہا رب کے دربار میں عند ملیک مقتدر بادشاہ کے دربار میں اب یہ وہ نعمت ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہے سچ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَةُ الدُّنِ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے آج کا مسلمان دنیا کے دھوکے میں ہے دنیا کے فائدے کو اس نے اصل حقیقت سمجھ لیا ہے اس کا پروگرام بنا لیا ہے آرام اور آسائش مزے آپ دیکھ لیں نا ہمارا خیال مزوں کی طرف ہوتا ہے آوٹنگ ہو باہر کھانے ہوں اچھے کپڑے ہوں اچھی رہائش ہو اچھی گاڑی ہو کھابے ہوں لباس ہو رہنے کی جگہ ہو یہ ساری ہماری خواہشات ہیں تو یہ تو ظاہر کا دھوکہ ہے دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے اور یہ تو ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے آپ نے یہاں امتحان دینا ہے اور امتحان کبھی اچھی حالت میں ہوگا اور کبھی تنگی کی حالت میں ہوگا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ میں تمہیں خیر اور شر دونوں حالت میں عظماؤں گا ہم تو یہاں خیر چاہتے ہیں شر نہیں چاہتے تنگی نہیں چاہتے فراخی چاہتے ہیں اے میرے رب آپ دیکھ لیں نا فیس بک پہ ایسی دعائیں اے اللہ تعالی مجھے ایسا دینے والا بنا دے لینے والا نہ بنا اتنا مال دے کے بس میں دیتا رہوں اور پھر جب مال دیتے ہیں اللہ تعالی دیتا ہے پھر انسان کنجوس بن جاتا ہے خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے میں آج کا موضوع یہ ہے تقوی کیا ہے تقوی احتیاط کا نام ہے اگر آپ کی زندگی میں احتیاط نہیں ہے تو آپ متقی نہیں ہیں اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ جنت جانے کا اہل نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر ہمیں تو یقین ہے دنیا پر دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کی خوشیاں آپ کی پریشانیاں غم تمنائیں منصوبے امیدیں یہ سب دنیا کے بارے میں ہیں آخرت اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی جنت دوزخ قبر کا عذاب اس کے بارے میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے ہم سب لوگ ظاہربین ہیں ظاہردار ہیں ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو دیکھ لیں میں تو آپ سے کوئی گئی گزری بات نہیں کر رہا اپنی سوچوں کو دیکھ لیں آپ کی نظر میں دنیا ہے اور مسائل دنیا ہے ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی اس کی دنیا کی ہے آخرت کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تقوی کیا اور کیوں دیکھیں اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو تقوی کی روش اختیار کرنا ہوگی احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی اور وہ آپ نہیں گزار سکتے تقوی کی روش آپ نہیں اختیار کر سکتے جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوں لاکھ کوشش کریں گے آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کر سکتے آپ دنیا دار ہیں دنیا دار رہیں گے نیکی کرنا آپ کے لئے بہت دشوار ہوگا اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لئے مشکل ہوگا اپنے اوپر قابو پانا آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا بات کرتے ہیں ایک وقفی کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على حبيبك خیر الخلق کلی ہیمی